نمسکار ساتھیوں کیسے آپ سبھی امید کرتے ہیں سوست ہوں گے ہریانہ کے سرکاری سکولوں میں لگی لگ بگ 30 ہزار سے زیادہ مڈے میل ورکرس اپنی مانگوں کو لے کر 11 جنوری کو کرناڑ میں ایک بڑی ریلی کریں گے جس میں اپنی مانگوں کو لے کر سرکار کو چتایا جائے گا اور جو مکھہ مانگے ہوگی ہریانہ میں مڈے میل ورکرس کی وہ اس پرکار ہوگی مینیمم ان کا جو ویتن ہے وہ 26 ہزار روپے لاغو کرے سرکار کیونکہ ابھی جو ویتن ہے وہ بہت کم دیا جاتا ہے مڈے میل ورکرس کو اور وہ بھی کیول دس مہینے کا ہی ویتن ملتا ہے تیہ ماندے کے لیے بھی مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے یعنی سمیہ پر ان کی سیلری نہیں آتی مڈے میل ورکروں کو کسی بھی پرکار کا ریٹائرمنٹ کا لاب نہیں مل رہا ہے اس لیے سرکار نیونتم ویتن 26 ہزار روپے لاغو کرے ویتن دس کی بجائے پورے سال کا ملنا چاہیے یعنی بارہ مہینے کا ملنا چاہیے ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال کی جائے اور پانچ لاکھ ریٹائرمنٹ لاب ملنا چاہیے ورتی بھتے کو دو ہزار روپے تیہ کیا جائے راشتریے سکشانیتی واپس لی جائے اور سکول مرج کرنا سرکار بند کرے ہٹائی گئی ورکرس کو بھی کام پر لیا جائے ان سبھی مانگوں کو لے کر گیارہ جنوری کو ہزاروں کی سنکھیا میں مڈے میل جو کوک ہے وہ کرناڑ میں اپنی آکروس ریلی کریں گی جس میں سرکار کو چتاونی دی جائے گی اور یہ جو بات ہے مڈے میل ورکرس یونین ہریانہ کی ادیکس سروج دجانہ مہ سچیو سربتی دیوی ویف فیڈریشن کے ادیکس جیبگوان نے کہی انہوں نے کہا کہ رجے بھر میں ریلی کی تیاری کی جا رہی ہے ہریانہ میں قریب تیس ہزار سے زیادہ مڈے میل ورکرس ہیں جو کی کئی سمشیاؤں کا سامنا کر رہی ہے مکھے جو مانگے ہیں ان کی سلری سے جڑی رہے گی کیونکہ ابھی ان کو بہت کم سلری دی جاتی ہے جبکہ یونین کا یہ کہنا ہے نیونتم ویتن مڈے میل ورکرس کا چھب بھی ہزار کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو ویتن بھتے یا لاب ہے وہ بھی دیا جائے جیسے دس کی بجائے بارہ مہینوں کا ویتن دے ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال کی جائے وردی بھتے کو دو ہزار کیا جائے وہ ایک ساتھ جب ریٹائرمنٹ ہو مڈے میل کک تو پانچ لاکھ کا اس کو جو لاب ہے وہ ملنا چاہیے دیکھنے والی بات ہوگی دوستو کیا گیارہ جنوری کو جو ریلی ہوگی کرناڑ میں مڈے میل ککوں کی وہ سفل ہوتی ہے کیا سرکار پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہے کیا مڈے میل ککوں کی جو مانگ ہے وہ مانی جاتی ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی دھنے بات